حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے حضرت علی کرماللہ وجہوں نے فرمایا جو غل خور ایک لمحے میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک چلتا ہے کسی مسترب کی دات فریات سننا اور مسیبت زدہ کو مسیبت سے چھٹکارہ دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حکیر نہ سمجھنا کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے وہ اسے عدا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منالو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوکوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوکوف سمجھیں گے غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا رشتے داروں کی دشمنی بچھوں کے ڈنک مارنے سے زیادہ عذیتناک ہوتی ہے کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹ پیچھے برائی کرے کسی کا ذرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو نیت دیکھنی ہو تو اسے کرز دو خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ سبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے زندگی کی تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اسے کبھی کچھ نہ چھوڑو جو تم پر اعتبار کرتا ہے جو شخص اللہ کا خوف رکھ کر گناہوں سے بچتا ہے اللہ اسے گناہوں سے بچائے رکھتا ہے جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا پریشانی خاموش رہنے سے کم سبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوکوف ہے بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والی تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں تین رشتے پہ نکاب ہو جاتے ہیں بڑاپے میں اولاد مسیبت میں دوست غربت میں بیوی جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دو کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے تین قسم کے انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا درست فیصلے سے چھوٹا عزت سے جل پاس کامیابی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ازان سنتے تو کامنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں قریبی رشتے داروں کی اداوت بچھووں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کی گھاٹ اتارا ہے ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراض کی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے حضرت علی قیم اللہ وجہوں سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لئے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لئے سوچے وہ انسان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے شیرِ خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بدکلامی پر فخر کرتا ہے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسے شخص کے ساتھ غدداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرٹ کر دیا ہو برا دوست کوئلے جیسا ہوتا ہے جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب کوئلہ تھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے ایمان دل میں ایک سفید نکتے کی طرح ظاہر ہوتا ہے پھر جتنا ایمان بھڑتا ہے وہ نکتہ بھی بھڑتا چلا جاتا ہے جب ایمان مکمل ہوتا ہے تو وہ نکتہ سفید نورانی پورے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان زندگی بھرکہ ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا لوگوں کی اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور عامال میں ان سے الہدہ رہو اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ